اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجم کی ہوئے شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت نیربان رحم کرنے والا ہے سلام علیکم و رحمت اللہ سلامتی اور رحمت و آپ سب پر اللہ تعالیٰ ہے ایک سوال ہے سائنس کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہیں جو سائنس کے روشنی میں اس قرآن کو پہچانتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے ہم مسلم ہیں تو ہم قرآن کریم کے روشنی میں سائنس کو پہچانیں گے اور سائنس کے سلسلہ میں بے شمار آیتیں اس قرآن کریم میں موجود ہیں دونوں بس سورہ البقرہ اس کے ایک سو چو سٹمور آیت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فی خلق السماوات والارد واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجریف البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل تهبت وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ لَآيَاتِ اللِّ قُومِ يَاقِلُونَ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں اور دین اور رات کی اختلاف میں اور اس آوی ذرائع جو کہ سمندر میں چلتی ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں اس میں اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندر پھیلائے اور ہواوں کے چلنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان بادنوں کے مسخر ہونے میں ان لوگوں کے لئے انشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ ہے سائن دنیا کے شروع دن میں اس قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے لوگ آج تسخیر کائنات میں گامزن ہیں اور بہت سارے چیزوں کو جو دریافت کیے ہیں وہ صرف وہ لوگ کر سک رہے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں آیت کریمہ آپ کے سامنے اگر ہو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر آپ تدبور اور تفکر کرتے ہو تو یقینا آپ بہت سارے چیزوں کو جو ہے جان سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم سائنس کے ذریعے قرآن کو پیچھانیں گے قرآن کو جانیں گے وہ جو ہے مرتب قسم کے لوگ ہیں قرآن کریم میں سائنس جو ہے دنیا کے شروع دن سے بتا دیا ہے اور آج جو ہے اس دور میں بہت سارے لوگ عقل سے کام لے کر بہت سارے چیزوں کو دریافت کیے ہیں تو یہ کامال ان لوگوں کے نہیں ہے کامال تو قرآن کریم کا ہے کہ دنیا کے شروع دن میں قرآن کریم میں یہ تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لئے بہت سارے چیزوں کو اجاز جو ہے کرنے ہی سکے آج کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے تو سائنس کی آیاتیں بہت سارے ہیں اس قرآن کریم میں قرآن ہر سائنس کو جو قرآن کریم کے روشنی میں صحیح ہے اس کو اکے کر دیتا ہے اس کو ٹیک مارک لگا دیتا ہے اور مسلمین جو ہے اسے آیاتِ الٰہی سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمین دنیا کے جہاں کئی بھی یہ رہ رہے ہو قرآن کریم کو وہ گھرند اور وہ کتاب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں تمام چیزوں کو وہ قرآن کریم کے روشنی میں دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں جس چیز کو قرآن وقی نہیں کرتا مسلمین اس سے بلکل دور رہتے ہیں